اللہ ورحمن الرحیم ھممممم مونی تیسٹی آج ہم بنائیں گے بہت ہی تیسٹی میٹھا اور گاڑا دہی اگر آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کا دہی بلکل بھی اچھا نہیں جمتا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ٹپس اور ٹرکس ڈسکس کریں گے جس سے آپ کا دہی بلکل ایسا ہی میٹھا اور گاڑا بنے گا تو چلیں اپنی ریسٹی سٹارٹ کرتی سب سے پہلے بات کرتے ہیں برتن کے انتخاب کی تو یہاں پہ میں نے پتھر کا برتن لیا ہے اور یہ بہت موٹا اور ہیوی برتن ہے آپ کوئی بھی شیشے کا برتن لیں تو بیٹر ہوگا کیونکہ شیشے میں اور مٹی کے برتن میں بہت ہی اچھا اور گاڑا دہی جمتا ہے ویسے تو آپ پلاسٹک میں سٹیل میں یا کسی بھی برتن میں دہی کو جمع سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کا دہی اکثر صحیح نہیں جمتا ہے تو آپ شیشے کا یا مٹی کے برتن کا انتخاب کریں تو بہت اچھا ہے اب یہاں پہ میرے پاس گائے کا دودھ ہے اسے میں نے اچھی طرح سے اوبال لیا ہے اور اسے نارمل کنڈیشن پہ آنے دیا ہے اب یہ نیم گرم سے تھوڑا سا زیادہ تھنڈا ہے کیونکہ آج کل گرمی ہے ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی تھنڈا ہے نیم گرم سے تھوڑا سا آپ نے زیادہ تھنڈا رکھنا ہے اور اگر آپ کے ایریے میں سردھی ہے تو آپ نے اسے نیم گرم سے تھوڑا سا زیادہ گرم رکھنا ہے یہ پوائنٹس بہت ضروری ہیں اب آپ نے اسے اس پرتن میں شامل کرنا ہے جس میں آپ نے دہی جمانا ہے میں نے دودھ کو تھوڑا سا انچائی پہ کر کے باول میں ایڈ کیا ہے اس سے یہ تھوڑا سا کریمی بنتا ہے آپ چاہیں تو ویسے بھی اسے باول میں ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ میرے پاس چھوٹا چمچ ہے اس وقت جتنے دودھ کی ہم دہی جمانا رہے ہیں یہ آدھے کلو سے تھوڑا سا زیادہ بنتا ہے اب یہ میرے پاس گھر کا بنا ہوا ہی دہی ہے دودھ میں شامل کرنے سے پہلے اس کو ہم ہلکا سا پھینٹ لیں گے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی باقی نہ رہے اس میں سے آدھا چمچ میں اس میں پہلے ایڈ کروں گی اگر آپ کا دہی جسے آپ جاگ لگا رہے ہیں کھٹا ہے تو اتنا ہی جاگ اس میں انف ہوگا ٹھیک ہے لیکن جو دہی میں یوز کر رہی ہوں جاگ لگانے کے لیے یا دہی جمانے کے لیے وہ بہت زیادہ کھٹا نہیں ہے تو اس لیے اس میں میں نے آدھا چمچ مزید ایڈ کیا ہے اب سب سے ضروری پوائنٹ جو لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں کہ جاگ لگانے کے بعد وہ برطن کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ لے جاتے ہیں جس سے ان کا دہی صحیح نہیں جمتا ہے تو آپ نے جس جگہ پہ بھی دہی جمانے کے لیے برطن رکھنا ہے پہلے آپ نے برطن کو وہاں لے جانا ہے اور اس کے بعد اس میں جاگ لگانا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اس میں جاگ ایڈ کر دیا یا دہی ایڈ کر دیا ہے تو اس کے بعد آپ نے برطن کو موگ نہیں کرنا ہے اب اسے ہم ہرکا سا کور کر دیں گے آج کل ہمارے ایریے میں 30 to 32 تیمپریچر ہے لیکن اگر آپ کے ایریے میں اس سے زیادہ گرمی ہے تو اسے کور کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور اگر بہت زیادہ سردی ہے تو اسے زیادہ کور کرنے کی ضرورت ہے اب میں نے اسے پانچ گھنٹے کے لیے رکھا ہے اگر سردی ہے تو اسے آپ کو اوورنائٹ رکھنے کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے پانچ سے چھ گھنٹے گزرنے کے بعد آپ نے اسے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے یا آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دینا ہے اسے دہی کا ریزل بہت ہی اچھا آئے گا انشاءاللہ تو میں نے اسے آدھے خینٹے کے لیے فریزر میں رکھا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بہت ہی اچھی لوگ ہے الحمدللہ اگر آپ دہی کو بہت زیادہ دیر باہر ہی رہنے دیتے ہیں فریج میں نہیں رکھتے ہیں تو اسے دہی کھٹا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جس دہی کی آپ نے جاگ لگائی ہے اگر وہ بھی کھٹا ہے تو بھی آپ کا دہی کھٹا ہی جبے گا بہت سے لوگوں کے دہی جمانے کا طریقہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے یہ تمام ٹرکس ان لوگوں کے لیے ہیں جو دہی جمان جمان کے تھک چکے ہیں ان کا دہی یا تو پتلا جمتا ہے یا بہت ہی کھٹا جمتا ہے آپ ایک دفعہ ان ٹپس کو فالو کریں انشاءاللہ آپ کا دہی بلکل ایسا ہی پرفیکٹ بنے گا اگر آپ بھینس کے دودھ سے دہی جمائیں گے تو اس کا دہی اس سے بھی گاڑا بنے گا گائے کا دودھ کیونکہ پتلا ہوتا ہے اس لیے اس کی کنسسٹنسی آپ کو اس طرح کی نظر آئے گی جو دودھ دہی جمانے کے لیے آپ استعمال کریں اگر وہ بہت پتلا ہے تو آپ اسے پانچ سے دس منٹ کے لیے مزید بوائل کریں ہلکی آنچ پہ تو بھی اس کا ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے مارکٹ میں آج کر آرٹیفیشل دہی بھی اویلیبل ہے اگر آپ کو اس کی ریسیپی چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا میں اس کی ریسیپی بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی تو اب آپ اپنی سہری میں اور ناشتے میں اس طرح کا ہی گاڑا اور میٹھا دہی استعمال کریں اور بازار کا کھٹا اور پتلا دہی چھوڑ دیں اللہ آپ سب کا دستکان سے جائے رکھیں اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائیں اللہ ہم سب کے رزق میں کسرت برکت اور آسانی عطا فرمائیں رکے رکے سنیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اچھی لگی تو شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا ایکن بھی ضرور پریس کریں جزاک اللہ میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ